عزت دو بہنوں کو وراست میں حق دو بہنوں کو وراست میں حق دو بہنوں کو وراست میں حق دو اگر باپ کی طرف تمہاری ذاتی کمائی ہے تمہارے ذمہ نہیں باپ کی طرف سے ایک اینٹ بھی آئی ہے تو آدھا ٹکڑکار کے دو بہنوں کو دیکھیں میرے پنجاب میں خاص طور پر میرے زمیدارہ ماحول میں کوئی بہنوں کو حصہ نہیں ملتا بلکل نہیں ملتا چیلیاں گوٹھے لگوا کے زمین اپنے نام کروا لیتے ہیں یہ ظلم و ستم ہر گاؤں میں ہے ہر جگہ پر ہے اور جس نے بہنوں کا حق کھایا سارا رزق حرام ہو گیا سارا رزق حرام ہو گیا میرے نبی نے فرمایا جس کو اللہ نے دو بہنیں دیں اس نے ان کا حق ادا کیا ان کے ساتھ حسن سلوک رکھا تو جنت اس کے لئے واجب ہو گیا آج کی بہن اپنے بھائی سے باپ کی وراست میں سے حصہ نہیں مانگ سکتی کہتا بے غیرت ہے یا حصہ لے لے یا بائی کارڈ حصہ لے گی تو بائی کارڈ میرا رب کہہ رہا لِذَّقْرِ مِثْلُ حَبْدِ الْاُنْفَيَنُ اوہ میرے بندوں میں نے بیٹی کا حصہ بھی رکھا ہے میں نے بیٹے کا حصہ بھی رکھا ہے مجھے پتہ نہیں تمہارا ماحول کیا ہے لیکن میرے ذمہ دارہ ماحول میں کوئی بیٹی بھائیوں سے کوئی بہن بھائیوں سے زمین نہیں مانگ سکتی اسے زلیل کر کے تباہ کر دیں گے زلت کی آخری سیلی تک اسے چڑھائیں گے زمینہ مگنی ہے ساڑھے کو لوں زمینہ مگنی ہے ساڑھے کو لوں میرے والد مرہوم نے سب سے پہلے اپنی ہماری بہنوں کو زمینوں میں حصہ دیا تھا تو سارے زمیدار نراز ہو گئے ایک ہی کیتی جانا ہے ساڑھیاں دھیاں ساڑھے گل پہ جاسے بولنا جب شیخ صاحب رحمت اللہ علیہ میرے استاد ہیں میں رائیمنٹ پڑھتا تھا میں ان کے لئے شہد کی بوتل لے کر گیا اپنے باغ سے اُٹھا ہے میں نے پیش کی حضرت نمی میں شہد لائے ہو فرمایا کہاں سے لائے ہو میں نے کہا جی میرے اپنے باغ کا ہے عام کا باغ اب شہد کی بوتل تھی اس دس روپے کی اب میرے استاد کا سوال سنوں تیرے باپ نے اپنی بہنوں کو زمینوں میں سے حصہ دیا تھا تیرے باپ نے اپنی بہنوں کو زمینوں میں سے حصہ دیا تھا یہ سوال کیوں کیا تھا کہ اگر حصہ دیا تھا تو یہ شہد صاف ہے حلال ہے اگر نہیں دیا تھا تو یہ شہد صاف نہیں ہے حلال نہیں ہے اس میں بہنوں کا حق شامل میں نے کہا استاد جی اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے میرے باپ کی بہنی کوئی نہیں دو بھائی صرف جے کوئی بہن اندھی کا دینہ دیندے دیندہ ہی کوئی نہیں پھر کہنے کہ اچھا تو تیرے دادا نے اپنی بہنوں کو حصہ دیا تھا میں کہا سائی میں اس لئے جمعہی کوئی نہیں ایتنی ریسرچ ایک شہد کی بوتل ایک شہد کی بوتل کہ بہنوں کو حصہ دیا ہے کہ نہیں دیا آج میرے دیس میں بہنوں کو حصہ نہیں دیا جاتا نہ پٹھان دیتے ہیں نہ بلوش دیتے ہیں نہ سندھی دیتے ہیں نہ پنجابی دیتے ہیں نہ یہ بلتستانی دیتے ہیں کوئی نہیں دیتا سب بھائی کھاتے ہیں او میرے بھائیو چوری ہے ٹاکا ہے ظلم ہے نائن صافی ایک ذمہ دار نے میرا بیان سنو وہ اس کو بڑا خیال ہے وہ گیا اپنی بہن کے پاس کہ میری بہن اے تو اپنا حصہ لے وہ بشاری ڈری ہوئی کہا نا بھائی میں تنہوں دے دیتا ہے میں نہیں لیں دی اس نے کہا نا بھائی میں دوز اگدے سوٹے نہیں سائے سکتا اس نے پٹواری بلا سارا کر کر آگے نا اپنی بہن کے نام لگوا دیا چار دن بعد کہنے لگا یہ ہن دیمونی ہے تو دیچا وہ اکھن لے میرے اپنے چھوٹے چھوٹے بچے میں کیوں دینا یہ اس طرح اپنی بہنوں سے لیتے ہیں کلاشنکوف دکھا کر پسٹول دکھا کر وہ بشاری جان بچانے کا طریقہ لے لو یہ بھی میرے معاشرے کہے گا ظلم عظیم ہے بھائیو وہ پیچھے تک لوگ بیٹھے ہیں ادھر مستورات ہیں ارز کرتا ہوں اگر آپ صاحبِ سروت ہیں باپ کی وراثت میں کچھ ہے اپنی بہنوں کو حساب کر کے دو وہنا سب حرام کھا رہے ہو دودھ میں پشاپ کا ایک کترہ سارے دودھ کو حرام کر دیتا موسیقی موسیقی موسیقی